بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشیف حسن اس وقت ہمارے صحت موجود ہیں ڈاکٹر آمیر علی حسین جو کہ امیدوار برائے این اے سیونٹی فائیو گجرہ والا سے ہیں ان کا ایک بڑا سیاسی واسباجی ان کی بڑی ختمات ہیں ان سے جانیں گے کہ جو ابھی موجودہ سیاسی چل رہی ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اسلام علیکم سر جی والاکم اسلام سیاسی صورتحال کو دن بر دن جو ہے سیاسی صورتحال گھڑتی جڑی جا رہی ہے اور اگر آپ آہ کامیاب ہوگے تو آپ کے کون سیاسے کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں گجرہ والا میں دیکھیں سیاسی صورتحال میرا خیال ہے کہ پیجیدہ کی جا رہی ہے بڑی واضح ہے مران خان صاحب پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے جائیں چونکہ اکثریتی جماعت ہے ابھی ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ساری دنیا پلٹ کے آ رہی ہے ان کی طرف تو ایک قائنی حق ہے مطالبہ ہے ان کا کہ الیکشن جلد جلد کرائیں سر ڈرس صاحب یہ بتائیے کہ جو عمران خان کی پاپولارٹی میں جیسے کہ آپ نے کہا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے بلکل ایسی آپ نے بلکل صحیح کہا تو اس کی خاص وجہ کیا کیا سمجھتے ہیں کہ جو دن بدن خان صاحب کی مطلب گورنمنٹ جانے کے بعد انس میں اتنا اضافہ ہیں تھے اتنا گورنمنٹ جانے کے بعد ان کو اضافہ دن بدن ہو رہا ہے دیکھیں اس کی وجہ جو میرے خیال میں ایک تو جو سابقہ سیاسی جماعتیں ان سے نفرت ہے انہوں ان کا جو کارکردگی ہے ان کے لوگ ان کے چہروں سے تنگ آ چکے ہیں سیکنڈلی عمران خان جس طریقے سے انہوں نے پچھلی حکومت کیا ٹھیک ہے بڑی نرازگیاں ہوں گی بڑی چیزیں ہوں گی جو مزید بہتر کی جا سکتی ہوں گی لیکن جب ریجیم چینج ہوا اس وقت ہم بہت بہتر تھے ابھی میں سیاست بھی کر رہا ہوں سارا کچھ ہے ابھی مجھ جیسے بندے کے لیے اپنے گھر کا بجلی قبل دینا مشکل ہو چکا پیٹرل کی پرائیسز دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول پر پرائیسز کم ہو رہی ہیں ہمارے پتا چلا ہے کہ رات کو پھر ڈیٹر پر لیٹر پیٹرل مہنگا کر دی ہے تو ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر زی اکل اور زی شعور کے لیے پرابلم ہے میرے خیال میں یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو عمران خان کے ہر کہی ہوئی بات اپیل کرتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل کی بات ہے یہی باتیں ہم کرتے رہے ہیں اب تک جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے سارے دنیا عمران خان صاحب کی طرف آ گئی ہے سر ابھی پنجاب کے نئے حضر اللہ پرویزل آئی ہیں تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کے آنے سے کوئی بہتری کی نظر آ رہی ہے بہتری ابھی آئے چاند دن تھے ہوئے انہیں پہلی بات تجربہ کر رہے ہیں پہلے صاحب کا ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے ابھی مزید بہتر ہے ہم چونکہ دیہاتی علاقوں سے رہنے ہمارا تعلق ہے دیہات سے ہمیں اتنا پتا ہے کہ تھانا کچھ اہری ازاد ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر پولیٹیشن ساتھ جائے گا تو اس کی ایف آئی آر ہوگی یا پولیٹیشن ساتھ جائے گا تو اس کی بات سنی جائے گی اس لیے ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں ایک ازادی سی ہے ہمیں فیل ہو رہی ابھی جو دو تین ماہ کی نولی کی حکومت گزری ہے جس میں میاں صاحب کے شباز شریف کے صاحبزادے جس میں سی ایم تھے اس میں پھر وہی گھٹن کم ہال ہو گیا تھا لوگوں سے زیادتی ہیں تھانے کے لیول پہ دفتروں میں سیاسی دباؤں بڑھ گئے تھے ہر سرکاری ملازم پہ ہر جگہ پہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی حکومت بہتر ہے سر پی ٹی آئی کو دو لفظوں میں بیان کیسے کریں گے اب دو لفظوں میں پی ٹی آئی میرا خیال حق کر سچا اور حقیقی جمہوریت کا نام پی ٹی آئی ہے تینکیو ڈاکٹر صاحب فور گور ویلیوبر ٹائم جی تو ناظرین یہ تینکیو ڈاکٹر آمیر علی حسین این اے سیونٹی فائیو گجرانوالا سے انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ کشن کو جا دیجئے ملتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی